بھوچپوری فلم انڈسٹری کی سب سے خوبصورت ایکٹوس پاکی ہگڑے حال ہی میں پی آر کے ارگنائزیشن کی ایک سکیم شروع کی ہے جس میں لوگ کم پیسوں میں بھی اپنے گھر کو اچھے سے سجا اور بنا سکتے ہیں اس سکیم کی لانس پر انڈسٹری کے کئی لوگ موجود رہے اور سب ہی نے پاکی کے اس قدم کی جم کر تاریب کی ایسے میں کیا کچھ کہا انیل نے اس موقع پر آئیے آپ کو سناتے ہیں دیکھا ہے ایک آت دفعے گانا وانا لیکن زیادہ میں ان کی فلمیں نہیں دیکھ پایا مجھے موقع نہیں ملا اب آپ نے بولا ہے تو آج جا کے شاید کوشش کروں دیکھنے کی لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ وہ کافی پپولر ایکٹر رہی ہے وہاں اپنے جگہ کی اور ابھی بھی ہے تو اچھی بات ہے اور کچھ آنیل جی بے گف جاند تو پاکستان میں بینڈ کیا گیا ہے ابھی پاکستان میں بارے میں میں کیا کہوں وہاں تو اتنی ساری گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے دیکھے فلم کار ہیں وہ اپنی مرضی سے ان کا دیش ہے وہ اپنی مرضی سے فلمیں دکھانا چاہتے ہیں چلانا چاہتے ہیں اس کے اوپر نہ ہمارا کوئی اتھکار ہے نہ ہماری کوئی بات ہے آہ تو ہم کیا کہیں تو ہم ان کی فلمیں تو آسانی سے ان کی فلمیں ریلیز ہوتی ہی کہاں ہے جو ہم دیکھ پایا ہم ریلیز ہی نہیں ہوتی ان کی فلموں میں وہ کوشش کرتے ہیں فلم اچھی بنانے کی لیکن ہندوستان کی فلموں کے مقابلے کئی دفعے بعض دفعے ان کی فلمیں اتنی صحیح نہیں ہوتی کہ جو یہ ہندوستان میں ریلیز ہو سکے ایک دو فلم ہے خدا کے لیے وغیرہ وغیرہ اچھی بنی ہے وہ ضرور یہاں ریلیز ہوئی ہیں اور بھارت تو ایک الگ دیش ہے جہاں ہر کسی کے لیے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں ہر کسی کے لیے دل کھولا ہوا ہے ہم ایسے ہی ہیں سر حالی میں ونوت خرنہ کی طب پر بہت خراب کیا آپ نے یہاں شاید ہے ونوت خرنہ جی میرے بڑے پریے ہیں اور بھگوان ان کو بہت اچھی سہت دے اور وہ بہت تیجی سے تک بھی ہو رہا ہے ایسا مجھے سننے میں آیا ہے اور بس میں تو ان کے لیے شب کامناہیں کر سکتا ہوں اور آپ سب لوگوں سے پورے بھارت سے کہتا ہوں کہ ان کے لیے شب کامناہیں کریں اور وہ بہت بڑھا ہیرو رہے ہیں اور بہت بڑھا انسان رہے ہیں ایک ایسا ویکٹی جو چار دفعے ایم پی کی سیوٹ جیتا ہے سوچو اس نے کتنا کچھ دیش کے لیے کیا ہوگا میرا اگلا پروجیکٹ میرا خیال ہے لوگوں کو معلوم ہے میں جینئیس بنا رہا ہوں جس میں اپنے بیٹے اوتھکرچ کو لانچ کر رہا ہوں بہت جلدی اس کی شوٹنگ شروع کرنے جا رہا ہوں انیس مہینے کی اتھک محنت کے بعد میں نے ابھی اس کی سکرپ ختم کی ہے اور اب پریپروڈکشن کی تیاریاں چل رہی ہیں اور بہت جلدی ایک دو مہینے میں ہم شوٹنگ شروع کریں گے نیکس نئے نیوز کے لیے ابھی لاش کی ریپورٹ سبسکرائی نوو تو ریسیو نیو اپدیٹس، ریویوز اور نیوز